حس سروکار حس سروکار نمسکر آپ دیکھنے پرائیم ٹیوی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہوں تردیش کی خبروں سے لکنوں میں سی ایم یوگی عدیتنات میں مکمنتری فالوشپ کائکرم میں شامل ہوئے انہوں نے اس دوران نو نرواشی شدہارتیوں کو ٹیبلٹ باتے اس کے ساتھ ہی سی ایم نے کہا کہ ہماری پرشاستنیک ٹیم نے اچھا کام کیا ہے اور ہمیں ٹیم ور کے ساتھ کام کرنا چاہیے وہیں سی ایم نے اپنے سمبودان میں یہ بھی کہا کہ سکشہ سواست کے لیے ہم نے کئی کائکرم چلایا ہے اور ٹیم میں ورگ سے پرنام اچھے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی اوڈی اوپی جوجنا کے وستار پر بھی کام کیا جا رہا ہے سو سی ایم پھیلوں کو ہم لوگ آج یہاں پر ایک پرکار کا نیوکتی پتر پردان کر رہے ہیں جنہیں سو آکانسات مگ بکاس کھنڈوں میں جا کر کے وہاں کی ٹیم کے ساتھ مل کر کے نیوچن بھی بھاگ کے ڈیس بورڈ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے پرتی دن کی قدیبیدی کو اپلوڈ کرنا اور وہاں کی پرتی دن کی وکاس کی یاترہ کے ساتھ سہ بھاگی بننا ہے میں سب سے پہلے اس آئیوچن پر آپ سب کا ٹریننگ کا کارکرم سمپن ہوئا ہے اس کے لیے ہردے سے بدھائی دیتا ہوں آپ سب کا بینندل کرتا ہوں دیوریہ کے پتھر دیوہ میں اتر پدیش کے اپمک منتری کیشہ پساد مہوریہ کشی منتی سور پتاب ساہی نے چاچا سورگی رویند کشور ساہی کی پونتی تھی کائکرم میں شامل ہونے پہنچے تھے جہاں انہوں نے اچار اندرین دیو انٹر کالیج کے میدان میں لگے تین دیوسی کرشی ایوہم سواست ملکہ نشن کیا بتا دیں کہ ڈیپٹی سی ایم نے اپنے سمبودن میں کہا کی نکائے چنا ہوئے اس پر بڑے پیمانے پر کمل کھلے گا اس کے ساتھ ہی ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ جنسنکیہ نیرتر پر ویکٹیگر طور پر میں سمرتن کرتا ہوں اور جنسنکیہ نیرتر ضروری ہے آپ جن کے بیان پر میری پردگیہ چاہے چاہے ہو ان کے بیان پر میں پردگیہ دوں میں ان کو اس رشی سے اپیوک نہیں سمجھتا راشتی شنسوک سنگ اس دیس کی اکتہ اکھنڈتہ اکتہ کو بنائے رکھنے کے لیے آنے کو انیک بلدان دینے والا سنگٹن ہے اور راشتی شنسوک سنگ کے بارے میں جن کو گیان نہیں ہے پہلے وہ سنگ کی ساکھاؤں میں جا کر کے سنگ کو سمجھیں اس کے بعد سنگ کے بارے میں پردوئی میں اس شکشہ منتری رزنی تیواری کے نیجیہ ویدھیالے میں آجیت ہوئی رام کتھا میں عام جن سے زیادہ بھاچپا کے منتری وانیتہ شامل ہوئے جانکاری کے مطابق ویدان سبہ آدھیک شمیت گیارہ منتریوں نے رام کتھا میں اپنی حاضری لگائی وہ جلے کے سوائزپور علاقے کے بار کی چپٹ میں آنے سے کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں جن کو لے کر پرشاستان سوس دکھا اسی معاملے کو لے کر ویپکش نے اب موجودہ سرکار پر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے جو ہے رام کتھا کا آرجم کیا جا رہا ہے جس میں ماننی منتریگاڑ انوائٹڈ ہے اور اسی کرم میں ان کا آنا ہو رہا ہے پرد دل دو تین اور چار منتریگاڑ کا آگمن ہوا ہے یہ رام کتھا پندرہ تاریخ سے سروع ہو کر کے ایکیس تاریخ کو سمات ہو رہا ہے امیٹھی میں پولیس لائن میں شہید پولیس کرمیوں کو یاد کرتے ہوئے پولیس اسمتری دیوس منایا گیا اس موقع پر ایس پی علا مرن جی نے پولیس لائن پہنچ کر شہید پولیس کرمیوں کو صدھانجلی دی اسی کے ساتھ ساتھ ان ویروں سپوتوں کا سروٹ کرتے ہیں انہوں نے پرجنوں کے اچھے سواست اوام اجوال بوش کی کامنا بھی کی اس کائکرم کے دوران اپر پولیس ادھکشک سبی تھانوں کے تھانہ دیکھش پولیس چھتہ ادھکاری اوام پرساد ندھکشک سہید ان ادھکاری کمچاری موجود رہے ہیں اوریا کے ففون تھانہ چھت میں اودیا کے رام للا کنج کے مہند داس کے نتوت میں ہندوت سمنوے سمیتی کا کافلہ پہنچا جانکاری کے مطابق ففون کے ہی رہنے والے ایک ویکٹی نے شوشل میڈیا پر ویڈیو کے ذریعے مدد کی گوہا لگائی تھی ویڈیو میں ویکٹی نے اپنی زمین پر ایک پرکس کے زبران کبجہ کرنے کی بات کہی جس کو لے کر پرشاسن پہلے ہی الیٹ مورن میں دکھا ہے کافلے کے آنے سے پہلے ہی جلے کے کئی تھانے کی پولیس اور نایاب تحصیل دار صدر ایس ڈی ایم ایس ایو تھانہ پراباوی ففون الائی یو ٹیم موقع پر موجود رہی وہیں پر سمنوے سمیتی کے پتادکاریوں اور پولیس پرشاسن نے دونوں پکشوں کی بات سن کر معاملے کو حل نکالا تب کہیں جا کر ہندوت سمنوے سمیتی کے لوگ وہاں سے واپس گئے برہنپور کے اترولہ تھانا چھت میں چھبیس منات دوہزار پانچ کو ہولی جلوس کے دوران ایک گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی جس میں دبنگائیوں نے اگزانی کے ساتھ پولیس کے کئی وہانوں اور موٹر سائیکلوں کو چھتی گرست کر دیا تھا اس کے بعد پولیس نے کڑا رکھ اپناتے ہوئے پچھتر لوگوں کے خلاف آئی پی سی تیس و سات جیسے سنگین دھاروں میں مقدمہ پنجی کرت کیا تھا اسی کڑی میں آپریشن سکنجا کے انترگرد کیے جا رہے ہیں پیروی میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جس میں کی نیائیالے ایف ٹی سی پتھم نے اکتالیس دنگائیوں کو اپروپی ٹھہرائے ہیں اور چھتیس لوگوں کو رفتار کر کے جیل بھی بھیجا ہے انہوں نے اکتیس اکٹوبر کو کور دورہ سجا سنائی گئی تھی باقی بچے پانچ دوشیوں کو پولیس تلاش کر رہی ہے ہمارے سسور کو اٹھا لیا گیا تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تھے تو مسجد کے گیر سے اٹھا لیا گیا تھا ہمارے سجا ہوا آئے اکتالیس لوگوں کو تو یہ دوہزار پانچ میں ہوگا تھا ہندو مسلم سب اس میں ہے اس میں کوئی نہیں مطلب ایک اکیلا آدمی 2005 کو کشبہ اٹرولا میں ہولی جلوس کے دوران سامپردائک ہنسا اور آگجنی کی گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی جس میں تت سمیں پروہاری نیریچھے پترولا بل رام سروش دوارہ 65 ایکتیوں کی ویرود آروف پتر ڈھارہ 147, 148, 149, 307, 427, 336, 435, 436, 353, 335, 395 ھائی پی سی کے انترگت ڈھارہ 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 مارکٹ ڈھارہ ڈھارہ مارکٹ مارکٹ ڈھارہ ڈیو د چور نے ویکتی کے دانس سے پیٹ پر کاٹ لیا تھا جس کی شکایت پولیس تھانے پر جا کر ویکتی نے کی تھی وہیں چور کے کاٹنے سے گھائل ہوئے ویکتی کی اسپطال میں علاج کے دوران موت ہو گئی جس کے بعد مرتا کے پرجنوں نے آروپی جگیند کے خلاب مقدمہ درج کر آیا ہے وہیں پولیس شکایت کے بعد آروپی کی تلاش کر رہی ہے موسیقی امرٹی میں جائز کتوالی چھت کے محلہ نکھائی جیر مسجد کے پاس ایک آٹھ سال کے بچے کا شاو ملا ہے شو ملنے کے بعد پورے علاقے میں ہرکم مجھ گیا وہیں بچے کے چہرے پر چوٹ کے نشان بھی ملے ہیں جانکاری کے مطابق پانچ اکٹوبر کو شام بچہ گھر سے سوال لینے کے لئے نکلاتا ہے تب سے گائب ہے جس کی گمسودی کی ریپورٹ پولیس تھانے میں جا کر پرجنوں نے درج کرائی تھی فیلال پولیس نے بچے کے شف کو طلاب سے نکال کر پوشٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے اور آگے کی کاروائی شروع کر دیا ہے پرسو تانہ جائز جائز کسپے میں ایک آٹھ سال کا بچہ اجانہ یوں ہوا تھا ان کا سوچنا پولیس کا ملی تھی اس میں پولیس نے ترنت ایفیار درج کر آ کر دو ٹیم گھٹیت کر کے بچے کے پوجھنے کے لئے پریاس کیے تھے لیکن نہیں مل پایا آج صبح لگ بک ساڑھے ساتھ بجے وہ گھر کا پاس میں ایک طلاب ہے اسے طلاب سے بچے کا باڑی ملا ہے ہمارا بچہ ہو گیا تھا دیسرے دن کے بعد مل گا یہ تلاہوں میں پانی ہے یہ تلاہوں میں کئی سے پہنچا ہوا اس کی جانکاری اب اس کی جانکاری صاحب ہمیں لوگ کو نہیں ہے بچہ کبھی تلاہ پہ جاتا تھا ہاں کبھی کبھات جاتا تھا گولی اولی پھیلنے کے لئے مگر اس کا دیماغ ہے پتہ نہیں کیسے گیا کیسے نہیں گیا ہم لوگ کھو جو بھی کب گیا بچہ کب گیا بچہ کب گیا ہوا تھا بچہ ہوا پرسو کانپور میں آٹھ سال پہلے ہوئے جوتی ہتیاکار میں پتی اور اس کی پیمکہ سمیچ ہے آروپیوں کو جلا جیز نے دوشی ٹھرایا ہے بتا دیں گے سب ہی آروپیوں کو ہتیاواز ساکش مٹانے کے سڑیندھ کا دوشی پائے گیا ہے وہیں بہوچرچت ہتیاکار میں کوٹ آج اپنا فیصلہ سنائے گی جانکاری کے مطابق اس ہتیاکار میں آروپی رینو اور سونو کے پاس سے چاکو برامد ہوا تھا اس لئے دونوں کو اید ادنیم کے تحت بھی دوشی قرار دیا گیا ہے پولیس کو گھٹنا کی جانکاری نہ دینے کے آروپ میں پیوس اور اس کی ماں پونم بھائی کملیش اور مکیس سیامداس آنی کو آروپی بنایا گیا تھا لیکن ساکش کے ابحاؤں میں تینوں بری کر دی گئے فلاہ اترت پریش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکر موسیقی موسیقی موسیقی